جی بیٹا اسلام علیکم بیٹا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے چپٹر نمبر 15 کا آغاز کیا ہوا ہے الیکٹر مگنیٹک انڈکشن کا اور آج ہم نے بیٹا اس کا لیکچر نمبر 17 شروع کرنا ہے الیکٹر مگنیٹک انڈکشن اور اس سے پہلے جو ٹوپک میں نے آپ کو پڑا ہے وہ سیلف انڈکشن کا ٹوپک ہے اور سیلف انڈکشن میوچل انڈکشن ان دونوں ٹوپک میں ہم نے یہ چیز سیکھی ہے مگنیٹک فلکس دیکھیں پرنسیپل وہی چلتا رہا جو شروع دن سے ہم پر تیار ہیں تو پرنسیپل کیا تھا چپٹر نمبر 15 کا پرنسیپل یہ تھا کہ مگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے اور اگر سرگٹ کمپلیٹ ہوگا تو پھر کرنٹ بھی فلو کرے گا اس کرنٹ کو ہم انڈیوس کرنٹ ک select کہتے ہیں یہ چیز تو سب میں چلتی جا رہی ہے ہم نے میوچل انڈکشن پر آہ اس میں دو کوائلز ہوتی ہیں ایک کوائل میں کرنٹ چینج کرتے ہیں کرنٹ سے بننے والا مگنیٹک فیل جو ہوتا ہے وہ ساتھ دوسری کوائل سکینڈری کوائل میں سے گزرتا ہے تو پرائیمری میں کرنٹ چینج ہوگا اس سے بننے والا مگنیٹک فیل جب سکینڈری سے گزرے گا تو اسے مگنیٹک فلکس کہیں گے تو سکینڈری کے ساتھ جو مگنیٹک فلکس لنک کرتا ہے کرنٹ کی چینج ہونے سے وہ مگنیٹک فلکس چینج ہوگا اور جب سکینڈری کوئل میں مگنیٹک فلکس چینج ہوگا تو اس میں ایک ایام افنڈیوس ہوگی پھر ہم نے سیلف انڈکشن پڑا سیلف انڈکشن میں ہم نے یہ پڑا کہ ایک ہی کوئل ہوتی ہے اس کوئل کو ہم کرنٹ دیتے ہیں جب ہم اس کوئل کو کرنٹ دیں گے تو کرنٹ سے مگنیٹک فیل بنے گا وہ مگنیٹک فیل اسی کوئل میں سے گزرے گا جس نے اسے بنایا ہے جس کوئل میں سے کرنٹ فلو کر رہا تھا کرنٹ سے مگنیٹک فیل بنے گا وہ مگنیٹک فیل کوئل میں سے گزرے گا this is called مگنیٹک فلکس اگر کرنٹ چینج ہوگا تو کرنٹ کے چینج ہونے سے مگنیٹک فلکس چینج ہوگا اور اسی کوئل کے اندر ایک ایام اف انڈیوس ہوگی جسے ہم کہتے ہیں سیلف انڈیوس ایام اف تو پیارے بچو یہ چیز میں نے آپ کو پچھلے ٹوپک میں بڑی ڈیٹیل میں سمجھائی تھی اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سیلف انڈیوس ایام اف کو ہم سم ٹائمز بیک ایام اف بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر سر درہ دیکھیں یہاں پر انرجی سٹورڈ ان انڈکٹر جی بیٹا انرجی سٹورڈ ان انڈکٹر میں یہ آپ کے پاس ایک کور مٹیریل ہے بیٹا ٹھیک ہے جی اس طرح سے this is کور مٹیریل یہ آئرن کا بنا ہوتا ہے الیکٹرومگنیٹک انڈکشن میں ہم نے پڑا تھا کہ آئرن اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ انڈکشن کے پروسس کو انکریز کر دیتا کیونکہ آئرن کو جب بھی کرنٹ کے مگنیٹک فیل میں رکھا جائے تو آئرن خود میگنٹ بن جاتا ہے یہ میگنٹائز ہو جاتا ہے جب آئرن میگنٹائز ہو جائے گا تو یہ اپنا مگنیٹک فیل بنائے گا تو اس طرح سے ڈبل مگنیٹک فیل ہو جائے گا ایک کرنٹ مالا مگنیٹک فیل اور ایک آئرن خود مگنیٹک فیل بنا رہا ہوگا تو مگنیٹک فلکس انکریز ہوگا جتنا زیادہ مگنیٹک فلکس ہوگا اتنی زیادہ ہی ہم اپنٹیوز ہوگا اس لیے ہم انڈکشن کے فنومنے کو انکریز کرنے کے لیے مگنیٹک فیل کی سٹرنس کو انہانس کرنے کے لیے ہم آئرن یونز کرتے ہیں ایز آکور مٹیریل اس آئرن کے سلنڈر کی اوپر ہم نے یہاں پر ایسے اپنی تار کو لپیٹنا ہے یہ ایسے یہ جو ہم اپنی تار ہے آئرن کے سلنڈر پر ماؤنڈ کر رہے ہیں یہ ہماری ایک کوائل ہے جس کو ہم نے آئرن پر یہ آئرن کے ایک اور مٹیریل کے اوپر ماؤنڈ کیا ہوا ہے کیونکہ آئرن دنیا کا بہترین مگنیٹک پروپٹیز والا مٹیریل ہے اس کی مگنیٹک پروپٹی بہترین ہوتی ہے تو مگنیٹک فیلڈ کو انہانس کرنے کے لیے اگر ایک دو لفظوں میں بتانا ہونا کہ آئرن کو انڈکشن میں کیوں یوز کرتے ہیں تو ہم صرف اتنا کہیں گے تو انہانس دی مگنیٹک فیلڈ مگنیٹک فیلڈ کی سٹریند کو انہانس کرنے کے لیے ہم اپنی کوائل کے نیچے جو کور مٹیریل ہوتا ہے وہ آئرن کا جوز کرتے ہیں بہترین یہ میرے پاس ایک کوائل ہے یہاں پر میں نے ایک سوچ لگایا اور یہ پیچھے ایک بیٹری لگ گئی بیٹا اس کے ساتھ اور یہاں پر میں نے اس کو ایسے سرکر کو کمپلیٹ کر دی ہے this is a switch ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہ میرے پاس ایک بیٹری ہے یہاں سے سوچ لگا کرنٹ فلو کرے گا اب یہ بیٹا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کرنٹ کی ویلیو ابھی فیل حال کرنٹ کی ویلیو زیرو ہے ابھی سوچ لگا ہے جب سوچ لگا تو اس سرکر میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کہا رہا تو کرنٹ کی ویلیو زیرو ہے اگر کرنٹ زیرو ہے تو مگنیٹک فیلڈ کیا ہوگا آنسر ہے زیرو مگنیٹک فیلڈ اگر زیرو ہے تو مگنیٹک فلکس کیا ہوگا تو آنسر ہے مگنیٹک فلکس بھی ابھی زیرو ہے ٹھیک ہوگی جس وقت آپ نے یہاں سے بیٹری کا switch on کرنا ہے جیسے ہی آپ بیٹری کا switch on کروگے کرنٹ ایک دم یہاں سے اس سرکر میں کرنٹ فلو کرنے لگے گا جب کرنٹ فلو کرے گا تو کرنٹ زیرو سے maximum پر چلا گیا ٹھیک ہے جیسے ہی ہم نے switch on کیا switch on کرنے سے کرنٹ ایک دم زیرو سے maximum پر چلا گیا بیٹا کرنٹ ہی تو مگنیٹک فیلڈ بناتا ہے کرنٹ سے ہی تو مگنیٹک فیلڈ بناتا ہے اگر کرنٹ زیرو سے maximum پر گیا ہے تو مگنیٹک فیلڈ بھی زیرو سے maximum پر چلا گیا یعنی اس کوئل میں مگنیٹک فیلڈ بنے گا ایسے یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے تو جیسے اس میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو کرنٹ زیرو سے maximum پر گیا تو بیٹا اس کوائل کے اندر مگنیٹک فیل بنے گا وہ مگنیٹک فیل بھی زیرو سے میکسیمم پر جائے گا بیٹا کسی بھی کوائل میں سے کسی بھی ایڈیا میں سے کسی بھی کنڈکٹر میں سے کسی بھی سرفیس میں سے جب مگنیٹک فیل لائنز باس تھرہو کرتی ہیں تو اس کو فزکس میں مگنیٹک فلکس کہتے ہیں یہی تو ہے مگنیٹک فلکس اور کیا چیز ہے یہ دس اس کارل مگنیٹک فلکس تو پہلے جب کرنٹ زیرو تھا مگنیٹک فیل زیرو تھا مگنیٹک فلکس زیرو تھا اب چونکہ آپ نے بیٹری کا سوچ اون کیا ہے کرنٹ ایک دم زیرو سے میکسیمم ہوا اکثر کہتے ہیں سب کتنا میکسیمم ہوا آنسر ہے فرض کریں آئی اون پہلے زیرو تھا اب کرنٹ آئی فلو کرنے لگا آئی کچھ بھی ہو سکتا ہے دس امپیر پندر امپیر بیس امپیر تیس امپیر کچھ بھی ہو یہ کرنٹ آئی ہے تو کرنٹ جب بڑے گا مگنیٹک فیل بڑے گا تو بیٹا مگنیٹک فلکس بھی انکریز ہوگا یہ بھی زیرو سے میکسیمم پر گیا مگنیٹک فلکس کا زیرو سے میکسیمم پر جانا this is a change یہ مگنیٹک فلکس میں چینج ہے نا مگنیٹک فلکس چینج ہوگا اور مگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے بیٹا مگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے اس میں ایک ایم ایم آف انڈیوز ہوگی اور اس ایم آف کو ہم نے پچھلے ٹوپک میں ای ل کا نام دیا سیلف انڈیوز ایم تو ایک ہی کوائل میں کرنٹ کی چنجنگ کی بجہ سے اسی کوائل میں ایم آف کا انڈیوز ہونا this is known as self induction اور یہ جو ای ایم 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 ہوتی ہے اسے ہم نے ای ل سے ریپریزنگ دی ہے یہ ل پتا کیا ہے آپ نے پڑا تھا سیلف انڈکشن میں جو کونسٹنٹ ہوتا ہے اسے ہم capital L سے لکھ دیتے ہیں self inductance اسی کی مناسبت سے ہم E کے ساتھ چھوٹا سا L لکھ دیتے ہیں تو this is self induce EMF جو current کی changing کی وجہ سے magnetic field کی changing magnetic flux کی changing کی وجہ سے اس کوائل میں induced ہوگی اب بیٹا جب اس کوائل میں current گزرے گا تو current magnetic field بناتا ہے current نے magnetic field بنایا ہے نا ایسے اب یہ جو magnetic field ہے بیٹا دنیا میں field ہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس inductor کے اندر ایک انرجی store ہوگی ہے تو اکثر بچے ذہن میں سوچیں گے سر کس شکل میں store ہوئی ہے تو ہم کہیں گے magnetic field کی شکل میں store ہوئی ہے جیسے یہ مارکر ہے نا مارکر کو میں نے زمین کے gravitational field میں رکھا ہوگا مارکر کو میں نے زمین کے gravitational field میں رکھا ہے اس وقت اس کے اندر ایک انرجی ہے due to gravitational field of earth زمین کے gravitational field کی وجہ سے اس انرجی کا نام ہے gravitational potential capacitor کی پلیٹوں کے درمیان کون سا field ہوتا ہے تو capacitor کی پلیٹوں کو درمیان electric field ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ capacitor کا تعلق جس انرجی سے ہے اس انرجی کا نام ہے electrical energy تو آپ نے پہلے چپٹر میں پڑا تھا چپٹر نمبر 12 کے اندر ہم نے یہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ capacitor کون سا انرجی store کرتا ہے تو انسر ہے capacitor انرجی store کرتا ہے electrical تو اس کا مطلب ہے جس چیز کا جس field سے تعلق ہوگا اس میں انرجی بھی وہی ہوگی اس مارگر کا تعلق زمین کے gravitational field سے ہے تو اس میں انرجی بھی gravitational potential energy ہے capacitor کی پلیٹوں کے درمیان electric field ہوتا ہے جب capacitor کی پلیٹوں میں charge store ہوتا ہے تو وہاں پر center میں electric field بنتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں capacitor کے پلیٹوں میں کے درمیان کوئی بھی charge رکھو گے نا اس charge کو کس انرجی کا سامنا کرنا پڑے گا تو آنسر ہے electric field کی وجہ سے electrical potential energy اب ہوتا کیا ہے inductor میں کیا ہوتا ہے inductor میں جب current گزرتا ہے نا تو یہ magnetic field بناتا ہے اب اس پورے inductor میں magnetic field ہے جب تک current ہے ہم کہیں گے اس inductor کے پاس جو انرجی ہے نا اس انرجی کا نام ہے magnetic energy تو بیٹا inductor کونسی انرجی store کرتا ہے تو آنسر ہے inductor magnetic energy کو store کرتا ہے due to magnetic field آپ کہہ سکتے ہیں inductor میں electrical energy electrical energy ہمارا current ہماری electrical energy convert ہوتی ہے اس میں magnetic energy کیونکہ یہ magnetic field بناتا ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز دوسرا پچھلے self induction کے topic میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ self inductor لینز چینج چینج ہوا دیکھو نا current چینج ہونے سے magnetic field چینج ہوا magnetic field سے flux چینج ہوا جس سے ایم اف انڈیوز ہوئی تو بنیاد کیا ہے مئجر چیز ہے کرنٹ کرنٹ چینج کیسے ہوئا ہے میں نے بتایا تھا کہ اگر چینج انکریزنگ ہوگی نا تو ہماری جو ایم اف ہے نا وہ اسے ڈیکریز کرے گی اوپوزیشن اور اگر چینج جس سے ایم اف انڈیوز ہوئی ہے اگر وہ چینج ڈیکریزنگ ہے تو ای ایم اف اس میں ایڈ ہو کر اسے انکریز کرے گی یہ چیز میں نے آپ کو ایک اگزیمپل کے ذریعے سمجھائی تھی بچھلے ٹوپیک میں کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ کیسے ہوتا دیکھو بیٹری جو ہے نا بیٹری بیٹا بیٹری کرنٹ فلو کروا رہی ہے اپنے پوزیٹیو سے یہ ادھر سے یعنی اس وقت اس بیٹری کا جو پوٹنچل ہے نا اس پوٹنچل کو اگر میں وی سے ریپریزنٹ کروں اس کے اندر جو ای 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 چینج کیا ہے جب ہم نے switch on کیا تھا تو current 0 سے maximum پر گیا ہے نا current ایک decrease کرے گی تب ہی تو اسے back EMF کہتے ہیں بیٹھا اسے ہم back EMF اس لئے تو کہتے ہیں یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں back EMF کا یہ اس لئے تو یوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہی سرکر کے اگینج سے چلنا شروع ہو جاتی ہے یہ اپنے ہی سرکر کو اپوز کرنا شروع کر رہتی ہے تو دیکھیں نا اگر بیٹری پوزیٹیو چارج کو ادھر دھکا دے رہی ہے بیٹری وی وولڈ کے پوٹنچل سے چارج کو ادھر بیج رہی ہے اس میں جو ایم اےپ انڈیوس ہوگی نہ وہ پتہ کیا کرے گی وہ اینڈیوس ایم اےپ چارج کو ادھر دھکے دے گی کس پوٹنشل سے آنسر ہے ای-ی ال پوٹنشل سے تو جتنی انرجی سے ادھر لے کے جا رہی ہے چارج کو اتنی انرجی سے ای 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 강ovج کہتے ہیں وہ چارج کو اپوزیٹ رکھے گی تو دونوں طرف سے انرجی بیلنس ہوگی تو چارج یونی فارم ویلوشٹی سے چلے گا اکثر بچے کہتے ہیں سر دونوں انرجیوں اپوزیٹ ہیں تو چارج روک نہیں جائے گا بیٹا نہیں رکھتا نہیں ہے جب دونوں طرف سے فورس کھچاؤ برابر ہو جائے تو بوڈی ایکولیبریم میں آ جاتا ہے اور ایکولیبریم کا مطلب ہوتا ہے اگر موونگ کنڈیشن میں فورسز بیلنس ہو جائیں موونگ کنڈیشن میں دو فورسز اگر بیلنس ہو جائیں تو بوڈی ایکولیبریم میں آئے گا اور ایکولیبریم کا مطلب کیا ہے پھر وہ یونیفورم ویلوسٹی سے چلتا جائے گا پھر اس کی ویلوسٹی چینج نہیں ہوگی جیسے ٹرمینل ویلوشٹی پڑی رہی ہے جب اوپر سے کوئی بوڈی آتا ہے بارج کا کتر آتا ہے نیچے گریویٹیشنل فورس اوپر درائگ فورس دونوں برابر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اسے ڈروپ لٹ پر کوئی فورس نہیں لگ رہی اب یہ یونی فارم ویلوشٹی سے نیچے آ رہا ہے بیٹا یونی فارم ویلوشٹی بھی تو ایکولیبریم ہی ہے وہ ایکولیبریم دو قسم کا ہوتا ہے ایک ریسٹ والا ایکولیبریم ہوتا ہے یونی فارم ویلوشٹی بھی ہوتا ہے سٹیٹک ایکولیبریم ہے ڈائنامیک ایکولیبریم تو بیٹا موونگ کنڈیشنل میں جب دو انرجی فورسز بیلنس ہوتی ہیں تو بوڈی یونی فارم ویلوشٹی سے چلتا ہے تو اب کیا ہوگا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیٹری ہے نا بیٹری یہ بیٹری اس چارج کو اس بیک ای 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 انڈیوز ہوگی وہ انڈیو سی ایم ایف کیا کرے گی وہ انڈیو سی ایم ایف ہمارے اس کرنٹ کو ان چارجز کو بیٹری جیدر کرنٹ چلا رہی ہے انڈیو سی ایم اف اسے اپوزٹ چلائے گی تو ایک ایک چارج کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے اللہ کا نظام دیکھیں ایک ایک چارج کے راستے میں اللہ نے اپوزیشن رکھی ہے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے مقابلے میں کچھ ایز نہ ہو ہر چیز کی اپوزیشن ایک چیز رکھی ہے ہر فورس کی اپوزیشن ایک فورس ہے ہر انرجی کی اپوزیشن ایک انرجی ہے ہر پوٹنچل کی اپوزیشن ایک پوٹنچل یہی تو قدر کا نظام ہے اسی تو سیمیٹری کہتے ہیں تو بیٹا اس سرکٹ میں جتنے بھی چارجز ہیں وہ بیٹری اگر تو چینج انکریزنگ ہے زیرو سے میکسیمم کرنٹ اگر بڑا ہے اس سے ایم ایف انڈیو سے ریا تو ایم ایف نے اسے کم کرنائی تو بیٹری اگر چارج کو ادھر چلا رہی ہے تو انڈیو سیم ایف چارج کو ادھر چلائے گی تو پھر چارج کی در چلے گا آنسلہ یہ دونوں بیلنس ہوتی ہیں اور بیلنس ہو کر کیا ہوتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایم ایف ہے ہماری والٹیج بیٹری کی والٹیج اور انڈیو سیم ایف اگر اس کوائل کی ریزیسٹنس بہت کم وہ تو یہ تقریباً دونوں برابر ہوتی وولڈیج آف بیٹری اینڈ ڈیو سی ایم اف دونوں تقریباً آپس میں برابر ہوتی اب اکثر بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ سر اگر ہم بیٹری کا سوچ اوف کر دیں پھر کیا ہو جب ہم بیٹری کا سوچ اوف کریں گے اب کرنٹ میکسیمم سے زیرو پر آئے گا اب مگنیٹک فیل میکسیمم سے زیرو پر آئے گا اب فلکس میکسیمم سے زیرو پر آئے گا لیکن اب جو ایم اف انڈیوز ہوئی ہے وہ کرنٹ کے کم ہونے سے ہوئی ہے تو جب ایم اف کرنٹ کے کم ہونے سے انڈیوز ہوگی تو ایم اف نے کیا کرنا ہے اس کو اپوز کرنا ہے تو اگر چینج ڈیکریزنگ ہوگی تو ایم اف اس میں ایڈ ہو کر اسے انکریز کرے گی بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں دونوں رخ آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو پورا کنسپٹ دے رہا ہوں اصل میں جو کنسپٹ ہوتا ہے انڈکشن کو اس کو سمجھ لیں آپ نے تو بیٹا اس سیچویشن میں کیا ہوگا اس سیچویشن میں اگر بیٹری اگر بیٹری چارج کو ادھر چلا رہی ہے تو انڈیوز ایم اف بھی اسے ادھر ہی چلائے گی ایسے ہاں جی بیٹا اسی کی ڈیریکشن میں ہوگی اگر کرنٹ کرنٹ کم ہونے سے ای ایم اف انڈیوز ہوئی ہے تو ای ای ایم اف کیا کرے گی اسے سپورٹ کرے گی کرنٹ کو بڑھائے گی اور اگر کرنٹ بھرنے سے ای ایم اف انڈیوز ہوئی ہے تو ای ای ایم اف نے اسے اپوز کرنا ہے ای ایم اف اسے کم کرے گی this is opposition opposition کا مطلب یہ ہوتا ہے جس بھی چینج سے کرنٹ پیدا ہوگا ای ای ایم اف نے ہمیشہ اس کو اپوز کرنا ہے ہمیشہ اس کے مخالف ہونا اگر چینج decreasing تھی تو ای ای ایم اف اسے increase کرے گی اگر چینج increasing تھی تو ای ای ایم اف اسے decrease کرے گی this is a symmetry of nature ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بیٹری کو ورک کرنا پڑتا ہے بیٹری کو ورک کرنا پڑتا ہے کیا کرنے کے لیے ڈیلٹا کیو ڈیلٹا کیو چارجز کو سرکٹ میں چلانے کے لیے اس بیک ای 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 immunology xenos جب بھی ہم نے physics میں فارمولہ بنایا ہے تو ہم نے ہمیشہ ورق سے بنایا ہے کپیسٹر میں انرجی کا فارمولہ بنایا ہے تو ورق سے بنایا ہے تو جتنا کوئی بانی ورق کرتا ہے اتنے دوسرے انرجی ہوتی آپ کپیسٹر کی ایک پلیٹ سے چارج کو نکال کے دوسری پلیٹ پر لے کے جاتے ہو جتنا ورق کرتے ہو اتنی کپیسٹر کی پلیٹوں پر انرجی سٹور ہوتی اگر ہم نے ورق سو جھول کا کیا ہے تو کپیسر کی پلیٹوں میں جو انرجی سٹور ہوگی ہم کہیں گے وہ سوگی ہے میں نے اس مارکر کو یہاں سے پکر کے یہاں لے کر گیا اگر میں نے پانچ جول کا ورک کیا ہے تو اس مارکر میں انرجی بھی یہاں سے یہاں تک پانچ ہوگی جتنا کسی بوڑی پر ورک ہوتا ہے تو ہم ان کا ورک کلکولیٹ کرتے ہیں جی بٹا تو آپ ان کا ورک کلکولیٹ کریں تو ورک کس کے برابر ہوگا تو آنسر ہے پوٹینچل ڈیفرنس کس کے برابر ہوتا ہے پہلے چپٹر میں پڑا تھا پوٹینچل ڈیفرنس اون ایج یونٹ پورلٹیو چارج ٹھیک ہے پہلے چپٹر میں میں وی کی جگہ لکھ سکتا ہوں ای تو ای ایل ایز ایکوڑ ٹو ڈیو اپون ڈیلٹا کیو کیونکہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو ای 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 بھی تو پوٹینچل ڈیفرنس ہی ہے کوئی مسئلہ میکنی چھوڑ میں دونوں برابر ہی ہوتے ہیں تو اس وی کی جگہ میں ای 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 لکھ سکتا ہوں اب یہاں سے و نکالو تو و کس کے برابر آئے گا تو آنسر ہے ڈیلٹا کیو انٹو ای ای ال کے برابر آگیا ٹھیک ہے بیٹا یہاں پر جو ورکڈن ہمارا نکلا ہے وہ کس کے برابر ہے تو ورکڈن ایس اکوڑ ٹو delta q into el کے برابر میٹا el کیا ہوتا ہے یہ جو self induced emf ہے تو ابھی self induction کے topic میں ہم نے پڑھا تھا this el is equal to l into delta i divided by delta t self induced emf is equal to l into delta i upon delta t یہ emf rate of change of current کے directly proportional ہوتی ہے اور اس میں l کیا ہے l is a constant اور اس کا نام کیا ہے self inductance اس کو اوپر والی equation میں put کر دیں زرہ put this in above equation جی بیٹا اوپر پوٹ کریں گے تو work done is equal to یہ ہے delta q آگے el کس کے برابر ہے l into delta i upon delta t ہاں جی میں ذرا اس کو تھوڑا ترتیب سے لکھتا ہوں تو work done is equal to جی بیٹا ایک آپ کے پاس یہ delta q divided by یہ delta t ادھر لے ہیں delta q divided by delta t h is بن گئی یہ l آگیا اور یہ آگے into change in current اس کو ہم equation 1 کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں this is equation 1 اچھا اب یہاں پر آپ نے دو جیزیں find کر دیئے ایک آپ نے change in current نکالنا ہے دوسرا آپ نے delta q divided by delta t کو calculate کرنا ہے delta q divided by delta t جی بیٹا delta q divided by delta t میٹا delta q divided by delta t کیا ہے delta q divided by delta t یہ ہے total charge divided by total time میٹا یاد کرو ترہا total displacement divided by total time کیا ہوتا تھا answer average velocity total distance divided by total time کیا ہوتا تھا average speed total work done divided by total time کیا ہوتا تھا average power یہ delta q total charge ہے divided by delta t total time ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ delta q اس کو کہیں گے average current this is average current اور average current یعنی یہ delta q divided by delta t اس کو کہہ رہے ہیں total charge divided by total اور delta i کس کے برابر ہے اس کو ہم کہیں گے change in current ہاں جی change in current this is delta i لو بیٹا ہم نے ان دونوں کو calculate کرنا ہے average current بھی ہم نے نکالنا ہے delta q divided by delta t اور ہم نے change in current نکالنا ہے ان دونوں کی values ہم نکالیں گے اور ہم یہاں پر put کریں گے equation one میں دونوں کی values نکال کے put کریں گے تو ہمارے پاس یہ work done کا energy کا فارمولا بنے گا اچھا اب یہاں تک میں نے کچھ basics آپ کو شروع میں اس کی theory سمجھائی تھی کچھ آپ کو میں نے اس کا basic introduction بتایا تھا تو بیٹا اس lecture کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں بقیہ اس کی جو derivation ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے lecture میں ایک ساتھ اس کو کر کے ختم کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ جو چیز میں نے بتائی ہے وہ سمجھ لگی ہوگی بیٹا اگر سمجھ نہیں لگی تو lecture کو ایک دو بار سنیں recording کا مطلب یہ ہے کہ آپ lecture کو ایک دو تین بار سنیں ہم نے کون سا lecture دیکھ سے آپ سے چھین لیا ہے ہم نے تو آپ کے حوالے کر دیا لیکچر آپ اسے دو دفعہ سنیں تین دفعہ سنیں یہ آپ کی اوپر لیکچر میں تو بیٹا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ